اسلام علیکم دوستو آفتاب احمد تابی حاضر ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری شروعات جو ہیں وہ ایف ایم ریڈیو سے ہوئی پہلے ایف ایم ون ون فیصلہ باد پھر ایف ایم نائنٹی تھری ریڈیو پاکستان تو وہاں پر میں غزلیات اور نظمیں پڑھا کرتا تھا تک بہت ہی پیارے دوست حماد احمد کی شاعری کی بک مجموعہ کلام تمہارے مسکرانے سے وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے اور اس پیارے دوست کے محبتوں کا میں اتنا مقروض ہوں کہ الفاظ کی صورت میں ہی کرزدہ کر سکتا ہوں تو پہلے دفعہ پھر سے اندر کا جو ایف ایم کا آج کل تو آر جیس کہتے ہیں ہمارے دور میں بی جیس کہتے ہیں یہ شاید لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں خصوصا محبت کے بارے میں یہ بڑے ہی اجارہ دار ہوتے ہیں اور بہانے بہانے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کے ساتھ رابطے میں رہیں اس کے دائرے میں رہیں اس کے ذابطے میں رہیں تو ڈاکٹر حماد احمد کی ایک نظم موبائل فون بہت سارے شائروں نے بہت کچھ لکھا کسی نے کنگن لکھا کسی نے کچھ لکھا تو حماد احمد کو جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا موبائل بن کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد کوشش کرنے لگا ہوں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا مگر آپ غلطیاں معاف نہیں کرتے تو وہ کچھ اس طرح ہے جی کہ ڈاکٹر حماد دبائی میں ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں لمبی سٹوری ہے پھر کبھی سنوں گا میرا موبائل جی جاتا ہے جی ہاں جی تو چاہتا ہے سب کا چاہتا ہے جی چاہتا ہے تمہارا موبائل فون بن جاؤں ہر وقت تمہارے ہاتھوں میں رہوں تمہارے مخروطی انگڑیوں کی پوروں کے چھونے سے جگ مکا جاؤں شاعر ہے نا جی کچھ بھی کر سکتے ہیں تمہارے کندن چہرے کی جھلک سے گہنا جاؤں تم ہنسو تو میں مسکراؤں تم رو تو تمہیں ہنساؤں اچھی بات ہے تم رو تو تمہیں ہنساؤں خوشی کی خبریں بھاگ کر سناؤں اور دکھوں کو خود ہی پی جاؤں یہی محبت ہے جی کہ کسی کو اپنے دکھ کیونکہ دکھ سنتا کوئی نہیں نا آج کل کے دور میں سب خوشی کی خبر ہی سننا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر سب مسکرہ تو سکتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر رو کوئی کوئی سکتا ہے خوشی کی خبریں تمہیں بھاگ کر سناؤں اور دکھوں کو خود ہی پی جاؤں تم اپنے کانوں سے لگاؤں میں شرم آ جاؤں تمہارے گیسوں کو چھو کر تمہارے گیسوں کو چھو کر مہکا جاؤں تمہیں محبت اور چاہت برے گھیت سناؤں نئی نئی رنگ ٹونوں کی مدر سنگیت سناؤں تم چارجر ڈھونڈنے نکلو تو میں چھک جاؤں جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤں تو میں چھپ سے سامنے آ جاؤں تمہارے ہاتھوں سے جان بوجھ کر گر جاؤں تمہارے رنگ اڑا دوں پھر ہستا جاؤں تو میں ہنساتا جاؤں مگر مادیت کس طور میں بہت ہی کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ کسی کا موبائل گر جائے اور وہ ہستا رہے خیر شاعر ہے اس کے اپنے الفاظ ہیں اس کے اپنے احساسات ہیں جذبات ہیں تم ہنسو تو خوشی کے آنسو بن جاؤں تم سو تو تمہارے تکیے پر پڑا سندر سپنا بن جاؤں تمہاری مدر سانسوں میں تحلیل ہو جاؤں تم نئے کپڑے پہنو کانوں میں نئے چھنکے پہنو لبوں پہ مسکان سجاؤ تمہاری سیلفیاں بناو رقیبوں اور شریکوں کو آگ لگا دوں یہ ہر دور میں ہوتے ہیں اور ہر صورت میں پائے جاتے ہیں مگر یہ بھی سچ ہے پھر دل ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ایک دن اچانک فون کا نیا موڈل آ جائے اس کے ملنے کی خوشی میں تم مجھ سے بے خبر ہو جاؤں آئے احساس محرومی کسی علماری کے دراز میں پھینک دو یا کسی روتے بچے کو سوم دو یا کسی انجان راہی کو چند سکوں کے عوض بیج دو لیکن یاد رکھنا دیکھ لینا سوچ لینا میں بہت راؤں گا میں بہت راؤں گا پھر بھی جی کرتا ہے تمہارا موبائل فون پر جاؤں لیپٹر آماد کی کتاب تمہارے مسکرانے سے پہلی نظم آپ کے خدمت میں پیش کی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تابی کو اردو نہیں بولنی آتی تو وہ کیا فیڈبیک لیتے ہیں اور پہلی کوشش تھی یقیناً کچھ غلطیاں ہوں گے غلطیاں کو معاف کر کے کومنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ ڈاکٹر آماد کی جو جذبات ہیں جو احساسات ہیں وہاں کو کیسے لگے وہ موبائل بن کر بھی اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے جیسے وہ میڈم نور جہاں نے ایک گانا گایا تھا جی میں ہون دی سونیا سونے دی تو بھی تڑی تیرے گل نہ لگ کے لگ افتابہ مطابق کو دیجئے اجازت اللہ حافظ آپ سے ایک بات کہنا تو بھولی گیا کہ کومنٹس بھی کریں لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور ٹچ کریں کیونکہ میری بیورشپ میں جو کمی آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ آپ نے بیل آئیکن جو ہے وہ نہیں دبایا ہوا اس لئے میری خبریں اور میری ویڈیوز آپ تک پر وقت نہیں مہنچ پر آپ کی محبتوں کا مقروض ہفتابہ مطابق اور بہت جلد آپ کو کرکٹ کا ایک بڑا انٹرویو سنوار جانا خدا پاوان